اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے جا کے چندہ لیتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی حرام کھا رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں سے جو زکاة وصول رہے ہیں یہ حرام مال وصول کے اور حرام مال لوگوں کو کھلاتے ہیں تو یہ جو الزام ہے چندہ کرنے والوں پر یا مدارس یا مساجد وگرہ کے ذمہ داروں پر تو اس کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے ایک ہی واضح کرنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر تعاون لینے کے لئے آپ کے پاس جاتا ہے کوئی اعتیہ لینے زکاة لینے صدقہ لینے خیرات دینے کوئی بھی تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آپ پر بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کرے کوئی بہتان لگائے اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بد گمانی کرے مثال کے طور پر ایک کوئی پیسے والا آدمی ہے سیٹھ آدمی ہے اب کوئی ادارے والا چندہ کرنے کے لئے اس کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے پاس ادارہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ کچھ اللہ کی راہ میں دیجئے اب یہ شخص جو چندہ وصل کرنے والا ہے اس کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اس پر الزام لگا دے کہ بھئی تم حرام کھاتے ہو یہ کرتے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں بغیر ثبوت کے کیوں جائے گا اس پر الزام لگانے کے لئے اور دوسری بات ہے کہ اس کی یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جا کے آپ کا پوری کمائی آپ کا پورا مال اسکین کرے پورا پتہ لگائے پورا ابائی ڈٹا مانگے کیوں مانگے گا تو نہ تو بد گمانی کر سکتا ہے اور نہ توہ میں پڑ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن وجید میں کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہوتا ہے تو اگر کوئی کسی کے بارے میں بد گمانی کرتا ہے تو یہ خود گناہ ہے اگر بغیر کسی ثبوت کے ایک آدمی چندہ اصولنے والا یہ سوچے کہ اس کی کمائی حرام کی ہوگی تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے کیوں سوچ رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے بد گمانی کیوں پال رہا ہے اور دوسرا اللہ نے آگے کہا والا تجسس ہو اور توہ میں بھی مت پڑھو اگر کسی کی برائی پر پردہ پڑا ہوا ہے کوئی حرام کما بھی رہا ہے لیکن وہ اوپن نہیں ہے خفیہ ہے تو دوسرا آدمی کیوں گھس کے جائے گا اس میں جو ہے توہ میں پڑھنے کے لیے کہاں کمارا کیسے کمارا ہاں اگر کسی کی کمائی اوپن ہے یعنی کھلم کھلا یعنی مسلمان ہے شراب کی دکان چلاتا ہے پورا ذریعہ آمدنی وہی ہے تو ایسے آدمی کے پاس کوئی نہیں جا گا کیونکہ پورا اوپن ہے اس کا کام دنیا جانتی ہے یہ شراب کی دکان چلاتا ہے یہی اس کا ذریعہ آمدنی ہے دوسرا کوئی ذریعہ آمدنی ہے ہی نہیں تو یہاں پر اگر کوئی عالم گیا چندہ لینے کے لیے شراب کی دکان پر تو یہ غلط ہے اس کو ہم مانتے ہیں لیکن ایک آدمی جس کی برائی چھپی ہوئی ہے پہلی بات برائی ہے نہیں ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں سپوز بالفرض مالنے کی وہ حرام کماتا ہے لیکن اس کا معاملہ چھپا ہوا ہے اس پر پردہ ڈالا اللہ نے تو یہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ جا کے اس میں توہ میں پڑے تجسس میں پڑے تو اگر وہ شخص حرام دے بھی رہا ہے کسی غلط طریقے سے پیسہ کمائے کچھ حلال طریقے سے کمائے کچھ حرام طریقے سے اور دے رہا ہے تو لینے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کی توہ میں پڑے جانچ پر تار کریں یہ تو دینے والے کی ذمہ داری ہے چندہ لینے والا آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ کے ساتھ حسنے زن رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپیل رکھتا ہے اس کی ذمہ داری یہاں پر ختم ہے اس کے بعد آپ کی ذمہ دار لیں حرام پیسہ دے رہے اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا اس مولوی کو نہیں جواب دینا پڑے گا جو پیسہ اصول کے لارا ہے تو یہ بات سمجھے انظام تراشیہ نہ کریں کہ یہ لوگ حرام پیسہ سیڑ لوگوں سے اصول اصول کے لے جاتے ہیں یہ لے جاتے ہیں تو دیکھیں اگر کسی کا معاملہ بلکل اوپن ہے کہ وہ حرام تجارت ہے اس کی خالصتاً آرام ہے اس میں حلال کی آمیجی شد نہیں ہے اور پورا معاملہ اوپن ہے وہاں کوئی جا کے وصل کر کے لاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن ایک شخص جس کا معاملہ چھپا ہوا ہے آپ بغیرے کسی ثبوت کے کہتے ہو کہ دیکھو اس نے جو ہے کھا کے رکھا ہے آپ جنرل یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں اگر کوئی برائی عام ہے تو ہم عمومی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ سود کھاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن ایک آدمی کا نام لے کے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اب کسی ایک بندے کا نام لے کر آپ کہیں کہ تم یہ س نہیں تو بغیر ثبت کیوں آپ کیوں کسی پر الزام لگائیں گے تو اسے آپ کسی پر الزام نہیں لگاتے اسے کوئی چندہ وصل کرنے والا گیا تو وہ بھی کیوں الزام لگایا کسی پر کہ تم حرام کھا رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تو تو یہ جو مولانا حضرات ہیں جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں کیا مولانا اچھا گئر مولانا جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں یہ اگر وصول کلاتے تو میرے بھائی ان کا خصور نہیں ہے یہ اللہ کیاں جواب دے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کی تجوری میں بھس کے اس کا مال اسکین کریں اس کا پورا بائی ڈیٹا نکالیں کہاں سے کمائے کے یہ اس کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری صرف یہ کہ آپ ایک مسلمان ہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو ان کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حسن ذرم لگتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی اپنی لگتے ہیں اب اس کے بعد آپ کے آگے ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو صحیح پیسہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یا آپ کے ذمہ داری ہے اس لئے یہ حضرات بری و ذمہ ہے تو خلاص اقرام یہ کہ جو چندہ اصل کرنے والے حضرات ہیں علماء حضرات ہیں ان پر آپ الزام تراشی نہ کریں وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں اور جو دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں دوسروں کا کام ہے وہ ان کے سر پر نہ لاتیں اصل میں بات یہ کہ جب علماء حضرات تقریر کرتے ہیں اور واضح نصیت کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں سود مت کھاؤ حرام کام مت کرو حرام تیار مت کرو یہ ساری باتیں کہتے ہیں اور خاص ہوسی یوٹیوب گرہ پہ جب اسی تقریریں موجود ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو حرام خوری سے بچائیے اپنے آپ کو سود سے بچائیے وغیر وغیر جب اس طریقی باتیں کہی جاتی ہیں تو سامنے والا آکے وہاں پہ یہ اتراز کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے ہو حرام مت کھاؤ آپ خود حرام کھا رہے ہو آپ سود خور لوگوں سے چندہ اصل کر رہے ہو آپ ایسے لوگوں سے فلا چیز اصل کر رہے ہو تو بھائی یہ ازام طرح سے ٹھیک نہیں ہے کوئی چندہ اصل کرنے جارہا آپ اس پر یہ ازام نہ لگائیں کیونکہ اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ حسن زن رکھتے ہوئے آپ سے ایک جائز اپیل کر رہا ہے اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ کون سا پیسہ دے رہے کہاں دے رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ فرق آپ سمجھیں علماء لوگوں کو حرام خوری سے یا سود خوری سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود وہ اس کے الٹا کرتے ہیں اور سود کروں سے چندہ لے کے آتا ہے نہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر کوئی دے رہا تو اس کی غلطی ہے لیکن یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود خود کے پوچھیں بلا وجہ ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کریں یہ ان کا معاملہ نہیں ہے اللہ ان کی گناہوں پر پردہ ڈالا ہے وہ سمجھیں گے اللہ سمجھے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری الگ ہے تو یہ غلط فہمی تھی جسے میں نے آپ کے سامنے واضح کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طریقی بدگمانی اسے بچائے آمین رب العالمین سب کو ہر طریقی بدگا ہر طریقی بدگا ہر موسیقی